دولت پر کو جیتنے کے لیے پانچ بولوں میں پندرے رن کی ضرورت ہے بہت شاندار مقابلہ ہوتا ہوا امرپور وسید دولت پر کے بیچ امرپور نینبہ رن بنائی تھے پانچ اووروں میں لاسٹ اوور چلتا ہے لاسٹ اوور روی کر رہا رہے ہیں امرپور کی طرف سے اور بیٹنگ کا باہر سمالے ہوئے ہیں کیڑی روی اپنے اوور کی پہلی بول دوسری بول کراتے ہو ایمپار کا اشارہ کیا نو بول ہوگی ایمپار کا اشارہ نو بول اور یہ دورن لگیں گے نو بول ہے یہ پورا فائدہ اٹھایا جہاں پر نو بول کی ضرورت تھی دولت پر کو وہاں پر پورا فائدہ اٹھایا ہے آپ اس میں دشکشن کرتے ہوئے کھلاڑی کہ کیا یہ نو بول ہوگی یا نہیں اور درشک بھی کافی موجود ہیں اس گراؤنڈ کے اندر مطلب ہے اور ابھی سے چیک کراتے ہوئے طالب خان کے بال کی سائیڈ میں کرانی ہے آف سائیڈ کی دشاہ میں بال کرانی ہے لیفٹ اینڈر ہیں کیٹی کافی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں دولت پر کی طرف سے باہر سمالے ہوئے ہیں بیٹنگ کا اپنے اوپر باہر سمالے ہوئے ہیں بیٹنگ کا کیٹی کیٹی اب سبھی پہلے بیٹنگ دیکھنے کو ملی تھی امرپر میں اس پچھ پر ہی بیٹنگ کی تھی انہوں نے بہت لمبے لمبے ہٹ مارے دو اور بالنگ بھی بہت اچھی کرائی تھی کیٹی نے آپ دیکھ سکتے ہیں کپتان نراش ہے وہ فران کپتان بارہ رنگ یہ ضرورت ہے جیتنے کے لیے دولت پر کو اور نو بال کرائی تھی روی نے یہ پورا فائدہ اٹھایا تھا کیٹی نے چارن لیے تھے اس بال پر کیٹی نے نو بال کا پورا فائدہ دیکھنے کو ملا تھا کیٹی کے روپ میں کیٹی کافی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں ایک بار فیرر بھی ایم پار کو کروس کرتے سامنا کریں کیٹی نے ایک اور چھوٹ کھیلا ہے لیک سائٹ کی دشام ہے سیمہ ریکہ سے باہر چھے رن کیٹی کے بیٹ سے نکلتا ہوا چھکا چار بالوں میں چھے رن چھے ہیں جیتنے کے لیے دولت پر کو جیت کے اور لا دیا ہے کیٹی نے میچ کو شاید کافی خوش کیٹی نے بہت اچھی بیٹنگ کری ہے جیت کے اور سے باہر ہو چکی تھی دولت پر اور اسی کے بیچ میں بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے کیٹی کیٹی نے بہت اچھی بیٹنگ کی اور لمبے لمبے ہٹ مارے کیٹی نے جیت کے اور لا دیا ہے میچ کو چار بالوں میں چھے رن کی ضرورت ہے دولت پر کو لیفٹ اینڈر بیٹنگ ہے بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہیں بہت شاندار بیٹنگ دیکھنے کو ملے یہ کیٹی کے روپ میں روی کافی مہنگا اور ثابت ہوتا ہے اور روی ایک بار پھر ایم پر کو کروس کرتے ہیں سامنا کریں کیٹی کیٹی نے شاٹ کھیل دیا ہے آمیر آ رہا ہے کیچ کے لیے اور بال کو روک لیا بہت اچھی فلنگ دیکھنے کو ملی ہے آمیر کے روپ میں بہت اچھی فلنگ بہت شاندار بانڈری روکی ہے آمیر نے پانچ رن بچائے ہیں اپنی ٹیم کے لیے آمرپور کے لیے بہت اچھی بیٹنگ بہت شاندار بیٹنگ میچ یہ سماپت ہو جاتا ختم ہو جاتا کیونکہ آمیر موجود تھے اچھل کر بال کو روکا اور یہ چھکا روکا تھا آمیر نے اور اب بیٹنگ کا بہر سمالنے کے لیے آشٹائک چینج ہوئی ہے ایکی رن سے سنتوشت ہونا پڑا ہے دونوں بیسٹ مین کو دولت پر کو اب آئے ہیں بیسٹ مین بیٹنگ کا بہر سمالنے کے لیے انوچ روی تیار ہیں اپنے اوور کی اگلی بال ڈالنے کے لیے روی اپنے رن اف سے تیار ایمپار کو کرس کرتے ہیں انوچ شاٹ ماننا چاہتے تھے بیٹ ہوئے ہیں ٹانگ پر بال لگی تھی کوئی فائدہ نہیں ڈالڈ بال کر آئی ہے بہت اچھی بال دیکھنا کو ملی ہے روی کے روپ میں کانٹی کی ٹکر کا مخابلہ ہوتا ہوا طالب طالب سمجھاتے ہوئے روی کو کہ کہاں پر بال کر آنی ہے میچ جی میچ دونوں سائیڈ میں فچ چکا ہے میچ ایک سائیڈ امرپور کے سائیڈ ادھر دولپور کے سائیڈ دونوں کے بیچ میں فچ چکا ہے یہ میچ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دیکھا رہا ہوں امران آئے ہیں دوڑ کر کپتان خود سمجھانے کے لیے انوچ کو کہ کہاں پر کھیلنا ہوگا کافی انو باوہ امران کو بہت اچھی بیٹنگ دیکھنا کو ملی تھی امران کے روپ میں لمبے لمبے ہٹ مارے تھے امران نے دو بول ہمیں پانچ رنگ کی ضرور رہا تھا اب بھی اپنے اور کے اگلی بال ڈالتے ہو سامنا کر رہے ہیں انوچ انوچ نے شاٹ کھیل دیا ہے اور گراؤنڈ میں ہی بال کھڑی کر دی ہے اور کیچ کے لیے آ رہے ہیں کیچ آؤٹ ایک اور جھٹکہ لگتا ہوا انوچ کے روپ میں دولت بر کو وکٹ گواہ دیا ہے بہت اچھا کیچ دیکھنا کو ملا پھر شاند کے روپ میں کانٹے کی تکر کا مقابلہ ہوتا ہوا ایک بال میں پانچ رنگ کی ضرورت ہے اس ٹائم پر جیتنے کے لیے ہیں روی نے میچ کو جیت کے اور لا دیا ہے امرپور کو کیونکہ امرپور ہر کی اور آ چکی تھی اس میچ میں لیکن اسی کے بیچ میں روی نے بہت اچھی بیٹنگ کرائی جھٹکے پہ جھٹکے دیئے دولت پور کو ڈالت بول دیکھنا کو ملی کیڈی کا وکٹ نکالا اسی کے بیچ میں انوچ کا وکٹ نکالا انوچ پہ ڈالت بول کرائیں اب امران سمجھانے کے لیے آئے ہیں نیو بیسٹ مین کو کہ کہاں پر بیٹھ کرنی ہوگی اور میرے چینل کو ایس ایم ٹاک کو لائک اور سسکرائب کریں بیل آئیکن کو آن کریں کھلالیوں کو سمجھاتے ہوئے درشکوں کو ہٹاتے ہوئے گراؤنڈ سے کیونکہ ایک بال میں پانچ رنگ کی ضرورت ہے گفران گئے ہیں اور طالب دونوں دوڑ کر گئے ہیں ربی کو سمجھانے کے لیے کہ ایک بال کہاں پر کرانی ہوگی سوری کیڈی ہے بھی نونش ٹائک پر ہیں کیڈی کیڈی آؤٹ نہیں ہوئے تھے معافی چاہتا ہوں اور نیو بیسٹ وین ہے راشید کیا راشید چھکا مار پائیں گے پانچ رنگ کی ضرورت ہے جیتنے کے لیے ایک ہی بال باقی ہے ربی کو کافی سمجھایا گیا ہے کہ کہاں پر کھڑا کرنا ہے کیونکہ ایک بال میں پانچ رنگ کی ضرورت ہے ربی کو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ کہاں پر بال ڈالنی ہوگی ربی کھلالیوں کو چیک کرتے ہو بانڈری پر لگایا گیا ہے کھلالیوں کو تالی خود بانڈری پر پہنچ گئے ہیں اور لالیت کو آف سائٹ کی دشاہ میں لے رہے ہیں اور میرے چینل کو ایس ایم ٹک کو لائک اور سبسکرائب کریں اس آور کے لیے میں نے آپ کو میچ دکھانے کے لیے میں اس میچ آپ کو دکھانے کے لیے آیا تھا کیونکہ ہمارے عمرپور میں بھی میچ شروع ہو چکے ہیں تو اس کے قارن میں آیا ہوں ایک بار پھر روی تیار روی نے واپسی کی تھوڑے سے کچھ چوک ہو گئی تھی روی کے پیروں میں تو اس کے لیے وہ واپسی ہوئی اور واپسی کی ہے انہوں نے روی نے روی روی تیار اپنے رنفسہ تیار اپنے اور کے انتی مول کرانے کے لیے سامنا کریں راشد رہی سمجھ بھائے یہ میچ جیت گئی ہے عمرپور یہ دیکھ سکتے ہیں روی نے اس میچ کو جتا دیا ہے اور پبلک کتنی خوش آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ کے اندر درشک تاریف جتنی کی جائے کا مہربی کی روی نے اس میچ کو جتایا ہے کافی اچھی باولنگ دیکھنے کو ملی تھی روی کے روپ میں بہت اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملا تھا کانٹی کی تکر کا مقابلہ رہا یہ یہ دیکھ سکتے ہیں درشکوں کو کتنے خوش ہوئے ہیں بہت خوش یہ درشک اس ٹائم پر بہت خوش ہے عمرپور کے کیا کہنا چاہو گے میچ جیت چکی ہے عمرپور ہار کی اور آ چکی تھی عمرپور اسے اور میں دباؤں میں فل آ چکی تھی عمرپور اسی کے بیچ میں اور کرانے کے لیے آئے تھے اور جیسے میں نے دیکھا آف سائٹ کی دشا میں کھڑے ہوئے تھے آمیر نے کتنی اچھی فیلڈنگ کی ہے آمیر نے چھککہ بچایا تھا میں تو وہیں پر سماپت ہونا تھا لیکن واپسی کی آمیر نے اس بول کو روک کر پانچ رن بچائی تھے اپنی ٹیم کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ اسی کے بارے میں آمیر اس ٹائم بہت دباؤں دباؤں فیلڈنگ کر کے گئے ہیں اگر وہ چھککے کو نہ روکتی تو وہ تکتہ ہے ہم یہ میچ ہار جاتے ہیں کیونکہ ہار کی اور آ چکی تھی عمرپور بہت کانٹی کی ٹکر رہی کانٹی کی ٹکر رہی جا کے نہ سمجھوں تو سمجھے میں نہ آ رہی تھی دکھا دیا میں نے اور اس ٹائم پر درشک جا چکے ہیں گراؤنڈ خالی کر دیا ہے درشکوں نے کیونکہ یہ سمافت ہو چکا ہے موسم بھی بہت بیوٹی فل ہوتا ہوا اور میں جیت گئی ہمارپور اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ایس ایم ٹالک کو